موسیقی کیا یوٹیلیٹی سٹورز پر سامان مہنگا ہو گیا؟ کیا رمضان میں کوئی بچت پاکج ملے گا؟ ایم ڈی یوٹیلیٹی سٹورز امر لودی سے ہوگی پروگرام میں بہت سی بات موسیقی موسیقی اب ہم بات کریں گے کن کی؟ اب ہم بات کریں گے مسلحت سے اٹے معاشرے میں مسلحت سے پرے آواز کی معاشرے کی آواز کی انقلاب کی آواز کی عوامی آواز کی معروف شاعر حبیب جالب ستائیس برس ہو گئے ان کو ہم سے بچھڑے لیکن یہ آواز یہ انداز یہ الفاظ اب بھی بھی نہ جانے کس کس کے دل کی کس کس مظلوم کی پسے ہوئے طبقے کی ترجمانی کر رہی ہے پندرہ برس کی عمر میں سخنوری کے میدان میں قدم رکھنے والے حبیب جالب نے ابتدا میں تو روایتی اشعار ہی کہے لیکن بہت جلد انہوں نے غمیں جانا اور ہجرو فراق کو موضوع سخن بنانا ترک کر دیا اور اپنی شاعری کے ذریعے وقت کے آمروں کو للکارا انقلابی شاعر نے اپنے کلام کو عوام کی آواز بنایا اور ایک ایسے دور میں حق کی صدا بلند کی جب وطن عزیز پر آمریت نے قبضہ جمع رکھا تھا حبیب جالب نے رومانوی شاعری کو جو اسلوب دیا اس میں جذبوں کی شدت نمائی ہے حبیب جالب درباروں سے سعوبتے اور کچھے گھروں سے چاہتے سمیٹے بارہ مارچ انیس سو ترانوے کو اس جہانے فانی سے رخصت ہو گئے محمد قربان سما لہور اب لیتے ہیں بریک واپس آتے ہیں سٹے ویڈ آس Welcome back کچھ بات کریں گے پی ایس ایل کی کیونکہ آج کچھ اس لئے کہ کچھ میچز کراچی میں ہونے ہیں کچھ میچز ہو چکے ہیں کچھ میچ باقی ہیں اور کچھ کچھ میچز میں زیادہ ہمارا اٹرس بھی ہوتا ہے تو بس صحیح ہے نا کافی کچھ نہ بتائیں پھر آپ واقعی کچھ کچھ بتا دیں ہم کچھ کچھ کرتے گا کافی کچھ تو ہوئی جائے گا آج سے نیشنلل اسٹیڈیوم میں یہ میلا سجنہ ہے کراچی کنگز اور لاہور کلندرز اب ہم لاہور کلندرز کی نام لیتے ہیں بڑا مچ ہے بڑا مچ اب تو کہیں گے کراچی کنگز پوائنٹ سیل پر نیچے ہے لاہور کلندرز کی پرفارمنس بہت اچھی رہے تین مچز جو جیتے ہیں وہ زبردست لکھ بھی اچھ ہو گئی مجھے لگتا ہے کہ اب ستارے ان کے پہلے جو گردش میں تھے وہ بلکل سٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں مجھے برائٹ ہونا شروع کرتے ہیں یہ میچ تو ہوگا کیسا لیکن اس کی کیسی ہیں تیاریاں آپ کو دکھاتے ہیں نیشنل اسٹیڈیم پی ایس ایل کی میزبانی کے لیے تیار انتظامات بھی مکمل میچ کے لیے بیٹنگ وکٹ ریڈی ہے ایونٹ کے چھبیسویں میچ میں کراچی کنگز اور لاہور کلندرز میں جوڑ پڑے گا کذافی سٹیڈیم میں کلندرز نے کنگز کے چھکے چھڑائے تھے اب کراچی کنگز کے پاس ہوم گراؤنڈ پر بدلہ لینے کا موقع ہے جس طرح لاہور کھیل رہا ہے بہت اچھا انہوں نے کمبیک کی ہے اور ان کی ٹیم کومنیشن بہت اچھا ہو گیا ہے ہمارا بھی بہت اچھا ہے ریگارڈلیس کہ ہم لاسٹ میچ ہا رہے ہیں اور کچھ مسٹیکس تھی اس کو ہم ریکٹیفائی کریں گے جس طرح بینٹنگ کھیل ہے بہت کم اننگ جیسے دیکھنے کو ملتی ہے کراچی میں پلے آف کالیفائرز سمیت پانچ میچز شیڈیول ہیں ان پانچ میچز کی تیاری ہے کیا یہ تو ہم نے آپ کو پہلے ہی دکھا دی تھی لاہور قلندرز کے اگر ہم مزید بات کر لیں کہ کیسی رہی ان کی پرفارمنس تو پہلی بار کامیابیوں کے انہوں نے ہیڈ ٹرک کیے اب یہ چوتھی بار اگر جیت جائیں گے تو اگر چار بار جیتے ہیں اس کے لئے کیا ہم ہیڈ ٹرک کے بعد پلس ون کر لیتے ہیں ناکامیوں کا ایک جتہ سلسل تھا اب برقرار نہیں ہے اچھا منوٹنی تھی نا ناکام ہو رہے ہیں لیکن اب کامیاب ہیں کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں جناب اب ذرا ہم سپیشل بچوں کی بات کریں یہ سپیشل بچے بہت اچھا ٹالنٹ بھی رکھتے ہیں زپرتاس ٹالنٹ رکھتے ہیں ہم فیصلہ باد کے سپیشل بچوں کی بات کر رہے ہیں جب رنگ ان کے ہاتھوں میں آتے ہیں تو پھر وہ اور کچھ زیادہ دمک جاتے ہیں اسی سلسلے میں ہم آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں نہ بولنے کی طاقت نہ سننے کی صلاحیت مگر رنگوں سے کھیلنے کا ہنر لا جواب فیصلہ باد میں گنگے بہرے بچوں کے فن کی تصاویری نمائش سجی تو عبداللہ نے بھی لکڑی پہ خدائی کر کے قدرت کے مناظر کو قید کر دیا میں بول نہیں سکتا لیکن اس کے باوجود میرا کام بول رہا ہے میں بہت خوش ہوں یہ مجھے جو سوچ آئی خدا کی قدرت کو دیکھ کر آئی کہ میں یہ تصاویر بناوں اس کو تین مہینے لگے کیونکہ یہ حادثے بنانے والا کافی محنت کا کام تھا کسی نے آئل پینٹ سے تاریخی امارات کا نقشہ کھینچا تو کوئی معاشرتی الجنوں کو کینوس پر اتار لایا دیکھنے والے بھی سپیشل بچوں کی خدادات صلاحیتوں پر دھنگ رہ گئے ہم دیکھیں کہ یہ بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے لیکن رنگوں کی زبان میں انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ مختلف موضوعات پر جیسے نیچر پر ہے قدرتی مناظر ہیں ثقافتی اور تاریخی امارتیں ہیں ان کی جس طرح جس انداز میں تصویر کشی کی ہے انہوں نے وہ ان کی صلاحیتوں کا مو بولتا سب ہوتا ہے نمائش میں گویائی اور قوت سماعت سے محروم چھے بچوں نے اپنے چھتیس شہ کا نمائش میں پیش کی ہے خیالات کے رنگ کینوز پر بکھیر کر ان بچوں نے رنگوں کو بھی زبان دے دی ہے جو دیکھنے والوں کو حیران کر رہی ہے کامرامین کدیرو رحمان کے ساتھ عثمان صدیق سامان فیصل آباد کیونکہ وقت کامنا تو کھلکلی آگے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ابھی ایک مہمان باقی ہیں جن سے آپ کی ملاقات کرنے میں اٹھ جاتا ہوں یہاں سے بکاز بچ رائز ہیر خوبصورت آواز تو ان کی ہے ہی ہمیں جوائن کر چکی ہیں وہ اور نہ صرف ہم ان کے OST سنتے ہیں بلکہ اگر ہم تھوڑا ایڈکیشنل کریر کی بات کریں تو اس میں بھی زائر ہے شیز دنگی میں آپ جو کچھ بھی کرنا چاہے ہیں اگر آپ کی پوٹینشل آپ فوکسد ہیں تو آپ سب کچھ اچیف کر سکتے ہیں یہ ایکسیوز ہیں کہ ہم یہ مینج نہیں کر سکتے یاگر اگر افیور مہرد تو آپ ایڈکیشن کو نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کے اندر پوٹینشل ہے آپ کے اندر ایک لگن ہے کسی چیز کو پانے کی تو آپ وہ بلکل اچیف کر سکتے ہیں اچھے یہ بتائیں نا آپ نے یہاں آنے سے پہلے سوچا تھا کہ جب میں جاؤں گی تو میں لوگوں کو یہ والا گانا سنا دوں گی یہ ہماری خواہش پہ ہوگا وہ تو زہر سی بات ہے پیارا ساؤنگ کر رہے ہیں تو اس کا بینہ قسمتیی سے مئن 70 دل کرانacon hon ہمارا کا صدقہ MAR�ے FROM ہمارا ساؤنگ کی ط capabilities اس کے لیے بات rotates پیارا سان left صع long یا dragی طرح آپ کو اپنے دیکھو بھی اپنے دیکھو بھی نکل بھر رنگ ہی رنگ ہے تصویر نہیں ہے کوئی اور اس خواب کی تعبیر نہیں ہے کوئی جاگنا کچھ بھی نہیں سونا میرا کچھ بھی نہیں آتشِ عشق ایسی کے بچا کچھ بھی نہیں آتشِ عشق ایسی کے بچا کچھ بھی نہیں تو قریب اتنا مجھے شام و سہر لگتا ہے دل کی شاخوں پہ محبت کا سمر لگتا ہے تو ملا ہے تو کہوں کیسے ملا کچھ بھی نہیں آتشِ عشق ایسی کے بچا کچھ بھی نہیں بہت زبردست بہت زبردست کبھی ایسی ہو تو کہیں پر بیٹھی ہو اور کوئی آپ کو نہیں جانتا وہ دراما دیکھ رہے ہیں وہ اسے سنر کے کہے کتنی پیاری آواز ہے اور آپ کہیں میری ہے بہت دفاعی ہی ہے کیونکہ میں اتنا زیادہ مطلب جو اس پلیبک سنگرز ہوتے ہیں لیکن یہ چیز بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں سمٹائمز اگر میرے اپنے جہاں جس ادارے سے میں وابستہ ہوں وہ آپس پر بات ہو رہی تھی وہ اس ٹی سنا تھا تو پھر جب ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں کہ آپ کی آواز ہے میں کہتی ہوں ہاں 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 سنائے تب ہمیں یقین آئے گا تو پھر ان کے خواہش کے تحت مجھے سنانا پڑتا آپ جو بھی کام کرتی نا پورے دھیان سے پورے دل سے کرتی یہ بتائیے ریاز کتنا کرتی ہیں ریاز دیکھیں آپ کو اپنی جو ڈیلی بیسس کی جو آپ کی مصروفیات اس میں سے جو بھی ٹائم ملے آپ اس کو سنے اور اس کے چلتے پھرتے پریکٹس کریں بس یہ کہ آپ کسی چیز پر یہ نہیں ہو کہ آپ کو ٹائم نکالنا ہے ٹائم نکالنا نہیں ہوتا آپ کو ٹائم مینیج کرنا ہوتا ہے ابھی آپ ام سوری آپ کی بات کرتی ہے نا لیکن یہ بتائیے ابھی آپ کہہ رہی تھی آپ پڑتی بھی اسی طرح سے اور ماشاءاللہ اچھا خاصا آپ نے پڑھاوا بھی ہے مجھے یہ بتائیے یہ پڑھائی کے دوران کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بند کی کتاب اور شروع کر دیا گانا یا جو آپ کے پاس میں chapters پورے پورے آپ نے کہا میں اسی میں اپنے نا سر پھرو دیتا لیکن music makes you intelligent یہ بات ہے جب آپ music سن رہو تھے ہیں آپ کا پورا brain function کر رہا ہوتا ہے at the same time it makes you creative it makes you intelligent یہ تو میرا اپنا experience ہے تو اس لئے بڑی سے بڑی مشکل چیز بھی کوئی مشکل نہیں لگتی اگر آپ فوکسڈ ہو اور آپ اپنا ذہن تو دونوں کا کمبینیشن میرے لیے ماشا اللہ سے بہت زیادہ سکسسفل رہا ہے اور میرے لیے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ محنت کے بغیرے اچھیوم نہیں کر سکتے جب میرے اگزامز ہوتے تھے تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ سن کے لیکچرز میں سنتی تھی اور سبجک نولیج ہونی چاہیے اس کے بعد اگر آپ میں پوٹینشل ہے کہ آپ لکھ اچھا سکتے ہیں آپ کے پاس لفظوں کا زخیرہ ہے تو دیفنیٹلی آپ اچھیف کر سکتے ہیں اور جب میری پوزیشن آئی پورے کراسی میں پرس پوزیشن تو اس وقت میں بتا نہیں سکتی وہ میری بہت وہ مومنٹ اور میرے فادر کا ایک بہت بڑا دیم اور میرے حزبن کی سپورٹ وہ میرے ساتھیاں پر آئے بھی ہیں ان کی سپورٹ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں اور انہاں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا یہ کیوں آئی آنکھوں میں نمی پہلے مجھے یہ بتائیں گے خوشی بالکل خوشی کی آنسو کیونکہ اس وقت تو میرے آنسو لگتار بہر ہے اچھا ایم اس باوٹ تو آسک نا کہ جب خوش ہوتی ہے تو گاتی ہے اداس ہوتی ہے تو گاتی ہے موسک موڈز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ اداس ہیں اگر آپ اداس ہیں اگر آپ اپی موسک سنیں گے آپ کا موڈ موڈ امیجیٹلی چنج ہو جائے گا اگر آپ سیڈ ہیں اگر آپ خوش ہیں اور اگر آپ اموشنل میوزک سنیں گے تو یہ پاور ہے میوزک کے باس کس کو سنتی ہے میں میڈم نور جہاں کے گانے بہت شوق سے سنتی ہوں اور میں نے وہ تو ہم تو ان کی ہم تو سفر فالو کر ستے ہیں اور مطلب ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے نام بہت بڑا نام بہت بڑا نام پاکستان ہمارے لیے وہ اساسہ ہے ہمارے موڈز پر تو وہ ون سے ٹین تک تو میڈم ہی ہے اس کے بعد میں شاید کوئی آجائے پیشن بھی ہو آواز بھی خوبصورت ہو اور پھر بھی سٹیج کی طرف نا جائے بنبائے اب یہ ہوتا ہے نا کہ ساری چیزیں آپ ضروری نہیں کہ آپ کو سب کچھ آپ جو ہے ایکسپیرینس کرو لیکن یہ کہ مطلب میں چاہتی تھی میری آواز لوگ سوائے اوکی یعنی کہ آپ نے اس طرح سوچا ہی نہیں نو اس طرف لیکن ہو سکتا ہے فیچر میں س Stephanie من جورہuire اپنے بھائی ہے میرے مو می ہیں cartoon ہی من وہ در اپنا بیند منی آ ہے ایک سو وہاں چاہے ہیں سو ایک بات سے ہم دونوں اپنا بیند Crispuffsہ یہ یہ جاست ہے ان آمان جانا زیادہ ہی ہے کوائیں ٹیوچھ شروعین کے I'm trying my level best to convince him. He's in Canada. Okay. In future, ہمارا plan ہے کہ ہم دونوں being a brother and sister, ہم دونوں جو ہے. Vater کی support. F 씨가 شیئی. Rapha ter کی support. Fader کی support. Husband کی support. Brother اتنا caring اور اتنا supportive. Wow. You're blessed. Mاشاءاللہ. Thank you so much. Thank you. اور سارے جو listeners ہیں ان کی بھی support. Suntے ہیں گانوں کو. اور میں دیکھ رہی ہوتی ہوں آپ نے چینل پر کہ میلینز of views میرے بہت سے فیورٹ آئیس ٹیز تھے جو کہ میں نے اب سرچکے اچھا ہے وہ بھی آپ کا وہ بھی آپ کا وہ بھی آپ کا Thank you so much thank you Thank you کہ آپ آئی thank you آپ نے ہم کو گانا بھی سنایا اور ہم سے تھوڑی سی 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 لیکن بات یہ تو کی میں آپ لوگ کی بہت grateful ہوں کہ آپ نے مجھے ہاں پہ آج انبائد کیا اور میرے لئے مقت کم تھا ورنہا ہم آپ سے یقین جانے چھے آٹھ گانے لازمی سونے انشاءاللہ Thank you so much for being with us today ملے وقت ہو گیا ختم ناظرین تو فیڈبیک آج کے شو کا ضرور دیجئے گا ملاقات ہوگی کر رکھیں اپنا خیال تب تک کے لئے اللہ حافظ